آپ کو بتائیں گے کہ سٹمک پین، سٹمک کی پین ریلیف کے لیے کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں ہوم ریمیجز استعمال کر سکتے ہیں اور آلسو دائمی قبض کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جی پہلی بتائیے کیا نصفتہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے پاس انجیر پڑی ہوئی ہے انجیر بڑی بہترین چیز ہے جن کو دائمی قبض کا ایشو ہو اور دائمی قبض اصل میں کیا کرتی ہے بواسیر پیدا کر دیتی ہے اور بہت سارے مراج پیدا کرتی ہے اور اسی لیے قبض کو ام الامراز کہا گیا ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے تو اس سے بہت زیادہ بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ انجیر جو ہے رات کو اگر تین سے پانچ دنیں آپ رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو کھا کے تو اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو اس سے آپ کو کانسیپیشن کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ بہترین جی اور ساتھ ساتھ جو بواسیر کے مریض ہیں وہ اسے لازمی استعمال کریں اگر وہ ایک سے دو ماہ استعمال کر لیں تو پکی پکی جان چھوڑ جائے گی کیا بات ہے سیر سیر مجھے تو جوڑوں کا درد تھا بہت بری طریقے سے کیونکہ ایکسرسائز کچھ غلط کر لی تھی تو مجھے جو میرا لیفٹ والا گھٹنا ہے اس میں بہت زیادہ پین تھا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا کوئی دیر سال ہو گئے تھے پھر میں نے زیتون کے تیل میں اس کو ڈبو کے رکھی اور میں روز صبح دو انجیر کھا جاتی تھی رات کو زیتون میں بیگی بھی تو ایک جار میں رکھ لی تھی تو اس سے بڑا مجھے اثر ہوا میں بڑی ٹھیک ہوئی ایسے ایسے نسخوں سے میں بڑی اللہ کا شکر ہے مجھے شکاہ لے یہ بڑی بہترین چیز ہے انجیر کا کوئی واقعی اس کے بعد ہی ماتے ہیں یہ بڑا وجہ چھلکہ اس بغول اس بغول جو ہے یہ قبض کے لیے بہترین چیز ہے لیکن اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر کھایا جائے یا نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ اور یہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو تو اور کوئی دوائی اسمال نہیں کرنی چاہیے اس دوران یہ چھلکہ بہترین چیز ہے ان کے لیے کہ وہ چھلکہ اس بغول اگر ان کے اکثروقات ایسا ہوتا ہے جب حمل ہوتا ہے اس کے بعد کانسٹیپیشن آنا شروع جاتی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے ایک چمچ چھلکہ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی سٹول بڑی آسانی سے آنا شروع ہو جاتا ہے دوران حمل کوئی نقصان تو نہیں ہے زیادہ کھانے سے کوئی لوگ کہتے ہیں جگر کا جو لیئر ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے ایک چیز کی یاد رکھیں اس کو کسرس استعمال کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر اس کی اندر زیتون آئل اور شہد کا استعمال کر لیا جائے تو بہترین ہے پھر وہ کمزوری بھی نہیں پیدا ہوگی یہ حملہ جو خواتین ہے وہ بھی زیتون کے آئل کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتی ہے سر ادھر آئیے گا تاکہ آپ کی فریم جانا صحیح سے فرنٹ پر بنے اچھا ٹھیک ہے اور جو لوگ پانی میں اس کو ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں وہ پیٹ کے لیے اس وقت ٹھیک ہے اگر آنتوں میں انفیکشن ہے تو پھر ایک گلاس شربت پانی میٹھا بنائیں اس کے اندر ایک چمچ ڈالیں اور فوری طور پر پی جائیں تو پھر یہ آنتوں کی انفیکشن کے لیے جن کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے وٹ پڑ رہا ہے ان کے لیے اچھا ہے سر وہ جو دہی میں بھی ڈال لیں یہ بھی کہتے ہیں دہی میں ڈال کے بھی جو موشن لگے ہیں پیچش لگے ہیں ان کے لیے اچھا ہے لیکن قبض کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے مطلب اس طرح سے اب الٹا کام بھی کر جاتا ہے اگر قبض والا مریض یہ دہی میں ڈال کے استعمال کرے گا تو اس کو اور زیادہ قبض پیدا ہو جائے گی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی واؤو ٹھیک ہے آپ سمجھ گئی اچھا اور یہ کیا ہے یہ ہے جی گل بنفشا گل بنفشا جو ہے اس کا رات کو آپ بھگو دیں بھگو ہو کے اس کا جو ہے نا صبح اس کو گرم کریں پانی کو گرم کرنے کے بعد اس میں زیتون آئل روگنے بڈام یہ دو چیزیں ایک ایک چمچ ڈال کے تو اس کو پی لیں یہ کانسیبیشن کے لیے بہترین چیز ہے اگر صبح نہار اس کو پیا جائے تو اسے سٹول اچھا طریقے سے پاس ہوتا ہے اور چند دن کے کرنے سے قبض بلکل ختم ہو جاتی ہے کیا بات ہے سرددہ آجی کا وہ ہماری ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس کے بعد یہ کیا چیز ہے یہ ہے جی ریوند خطائی ریوند خطائی یہ سوزش کے لیے بڑی بہترین چیز ہے سوجن کدر کیسے اس کے فوائد میں آپ کو بتایتا ہوں ایک تو یہ اس کے ساتھ اگر سونف برابر وزن لے لی جائے تو اس کا پاودر بنا کے آدی چمچ اس کا استعمال کیا جائے صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ سرد نام دوبارہ بتا دیں ریوند خطائی ریوند خطائی کو ہم نے سوف کے ساتھ ہم مقدار پاودر بنا لینا ہے پاودر بنا کے آدی چیز پون صبح و شام استعمال کرنی ہے اس کے قبض کے ساتھ فائدہ کیا ہے جن عورتوں کے رحم کے اندر سوزش ہے یا گھٹنوں کے اوپر سوزش ہے عام جس کے بھی سوزش کسی بھی جگہ پر وہ پورے جسم میں سوزش کے لیے اس کا رزلٹ بہت زبردست اور کمال کا ہے ورموں کو تحلیل کرتی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بہترین چیز ہے تخم بالنگو یہ قبض کے لیے انتہائی مفید ہیں اگر اس کو رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ لے لیا جائے تو یہ بھی صبح اس سے جو سٹول پاس ہوتا ہے بڑا بہترین اس کو نیم گرم دودھ میں ڈالتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر کونسٹیپیشن کے لیے استعمال کرنا ہے اگر آپ دل کی دھڑکن کے لیے استعمال کر رہے ہیں گرمی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ تھنڈے دودھ یا شربت کسی میں ملا کے پھر پینا ہے اور یہ کتنے دن کرنا ہے ویسے اس کی تاثیر تو تھنڈی ہوتی ہے لیکن نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو کونسٹیپیشن کے لیے بہت زبردست ہو جائے گا اور یہ جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے پتھوں کے کھچاؤں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں واہ واہ کیا بات ہے جی ایک کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں السلام علیکم جی ہلو مالیکم اسلام کون ہے جی میں احمد شریف بات کر رہا ہوں جی احمد کیا مسئلہ ہے بتائیے گا مجھے احساس کی پرابرم رہتی ہے صبح میں بھی اور رات میں بھی تو یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ہلے نار استعمال کرتا ہوں اس کے باوجود سے تکلیف ہو جاتی ہے مجھے اس کے لیے کوئی نصفہ بتا دیں سانس کے لیے بہترین سانس کا مسئلہ ان دنوں میں اکثر پیشنٹ کو زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے اور سردیوں میں سانس والا جو پیشنٹ ہے وہ پریشان رہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ پانی سادہ پیئیں یا نیم کرم پیئیں جرسییں جرابیں پہن کے رکھیں اور آپ ابھی صحیح جرسییں جرابیں پہنا شروع کر دیں اور کہوہ جو ہے ادرک منکہ یہ لازمی پیا کریں دن میں ایک دفعہ یا پھر پودینہ اور اس کے ساتھ دارچینی اور بڑی لائچی اس کا کہوہ بنا کے دن میں دو دفعہ استعمال کریں اور کھانے میں کالے چنے شوربے والے زیادہ استعمال کریں وہ بہت زیادہ زبردست ہیں سانس کے لیے اس کے ساتھ دیسی مرگی کا شوربہ بہت زبردست ہے آپ کھانے میں تھنڈی چیزوں کا استعمال بلکل بند کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سانس کا یہ کیلے کس چیز کے لیے رکھے ہیں کیلے اس لیے رکھے ہیں یہ کیسی بات ہے یہ کبز پیدا بھی کرتے ہیں اگر ایک کھا لیا جائے تو کبز پیدا کرتے ہیں اگر اس کو چار پانچ کلے آپ کھا لیتے ہیں تھوڑے سے موٹے موٹے کر کے یعنی کہ اس کے ٹکڑے تھوڑے سے بڑے ہو تو یہ کبز کشا ہے اس سے آنتوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور عجابت کھل کی ہوتی ہے ان کے پکھانا سٹول اچھے طریقے سے پاس ہو جاتے ہیں سر حکمت میں لوگ یہ اس کو کھانے سے پہلے کیوں کھلاتے ہیں موسٹلی جب کسی ایسے اچھے خاندانی گھر میں چلے جاؤ تو وہ پہلے کہتے ہیں آپ کو کھلے کھا لیں یہ ویسے ایک سسٹم پھال کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اکثر اوقات کھانے کے بعد کھانا چاہیے لیکن اکثر اوقات کچیز آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنانا ہے اگر ہم باہر جاتے ہیں کسی بھی سفر پہ تو باقی اکثر پھال دھونے پڑتے ہیں تو آپ بنانا لے کے استعمال کریں یہ دھونہ بھی نہیں پڑتا اس کو چھیلیں چھیل کے کھالیں اس میں بہت زیادہ فائد ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیشنٹ آتی ہیں میں نے جگہ پر اس کا ایکسپرمنٹ کیا ہویا کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تو آپ ان کو میاں بیوی کو اگر کھلے ہی کھلائیں دو چار دن پانے دن لگا تار تو اس سے ہی یہ الحمدللہ یہ اتنا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جڑوہ کیلے آتے ہیں لگے ہوئے اس کو بھی اگر کھلاو تو سنا ہے کہ جڑوہ بجے بیلا ہو جاتے ہیں اس میں اللہ نے بیٹی شفاہ رکھی کیا بات ہے حکیم صاحب ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا بات آپ نے کافی سارے اچھی ہمیں اس کے بتایا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل ضرور کریں اور ایک آج چھوٹی چیزیں تھوڑی سی میں بھی بتا دیتی ہوں ایک پیپر ای منٹ آئل ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں ڈال کے اگر آپ پی لیں تو اس سے بھی بڑا شفاہ ہو جاتا ہے مگر کچھ ڈواپس اس سے زیادہ نہیں ایپل سائیڈر وینیگر بھی اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اس کو پانی میں نیم گربے پی سکتے ہیں ادرا کراز بھی پانی میں پی سکتے ہیں اور باقی یہ جو سارے حکیم صاحب نے نسخے بتائیں ناظرین آج کا دن ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہے ورلڈ پولیو ڈے وہ دن جب دنیا بھر میں پولیو کے خلاف ایک لڑائی کا عظم جو ہے وہ دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے پولیو ایک ایسا خطرناک مرض ہے ناظرین جو وائرس سے پھیلتا ہے یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہوتا ہے اسے نہ روکنے والا جو سلسلہ ہے نا وہ ایسے شروع ہو جاتا ہے یہ ایسے پھیلتا ہے بدقسمتی سے پاکستان کی اگر بات کریں تو پولیو جو ہے اس کی بماری اس کا یہ وائرس جو ہے اس کی کیسز جو ہیں وہ تیزی سے بھر رہے ہیں